یہ بھائی صاحب منہ بڑا انتظار کیا جی آپ ہیں یا چلے گئے پتنی السلام علیکم علیکم السلام جی سائے خیرت سے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے کیا نام ہے آپ کا جی جی میرا نام تریدر غرف غلاب مرتضی غلاب مرتضی بھائی ہندوستان سے ماشاءاللہ اندرپردیش ہندوستان ادھر اندرپردیش میں لوگ اردو بولتے ہیں زبان کون سی آپ کی اردو بولتے رہتا تھا اچھا اردو بولتے ہیں جی بسم اللہ جی اردو بولتے رہتا ساہب جی سر بولیں کیا حکم ہے اور کیا ہے ساہب میرا پسٹ پسٹ کوششن ہے میرا لائف انڈیت پرابلم کا ہے جی ساہب میں پہلے ہندو تھا اچھے سال ہوا اچھے سال ہوا اسلام بیس سال کا جندگی پورا خراب خراب بعد میں ریسرچ کرکو پورا دیش پرکو جی رہا ریسرچ کرکو یہ صحیح معذب کون سا بلک ہو جی رہا پانچ سال ہوا شیعہ کا آنے کے شیعہ میں آگیا میرا وستاد مائی یہ کیا ہے ساہب میرا رشتہ دار ہندو میں ہے بلک ہے اور میرا سراؤنڈنگ میں یہ سنت الجماعتی ہے میں جی رہا جینے کو آگیا ادھر یہ شیعہ معذب جی رہا دور ہے میں جی رہا دور آگیا یہ میں مر گیا تو جی رہا میرے بچوں کو سنائے کیا ہے بولتا بیٹا میں مر گیا تو شیعہ کا نمبر تمہارا پاس دھگ دیو انکو جڑا انفرمیشن دیو اچھا ادھر جب انفرمیشن دیئے تو پر والے نہیں تو میرا مشکل رہتا کوئی شیعہ لوگ کو بول رہا ہے یہ میرا گھڑا یہ بائی میسٹیک ہندو ہندو رشتہ دار لے کے گئے تو میرا باری کو نہیں تو یہ سنت الجماعت لے کے گئے تو یہ پرابلم کیسے رہتا مجھے جو سمجھ آئی آپ کے سوال کا یہ ہے کہ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں آپ کی جو رشتدار ہندو ہیں وہ آپ کی باڈی کو لیں گے یا جو غیر شیعہ لوگ ہیں وہ آپ کی باڈی کو لیں گے یہ سوال یہی ہے دیکھیں میرے بھائی پہلی بات ہے آپ وسیعت کر سکتے ہیں وسیعت کر سکتے ہیں سب اچھی تر سے لکھ سکتے ہیں ویڈیو بنا دو بھائی آپ کے شیعر میں جو شیعہ بھائی ہیں ان پر واجب ہے دیکھیں مسلمان کا دفن مسلمان کے کچھ حقوق ہیں اس میں سے ایک حق ہے مسلمان کا چاہے آپ کا رشتدار کچھ نہیں کہ اگر اس کی باڈی ہے تو آپ کو اس کو غسل دینا اس پہ نماز پڑھنا کفنگ دینا اس کو دفن کرنا آپ پر واجب ہے چاہے وہ شیعہ بھی نہیں تو یہ آپ کے شیعہ کی شیعوں پر واجب ہے آپ کے شیعہ میں شیعہ ہیں وہ پچاس کلومیٹر دور ہے تو آپ ان کو آپ جو ابھی ہے نا ان کو آپ وسیعت کریں بتائیں کہ میں اس طرح میں ہوں جب میں دنیا سے چلا جاؤں وہاں پر کوئی عالم ہوگا کوئی ہوگا آپ کے شیعہ میں دوستوں سے کہہ دیں آپ مجھے میرے باڈی کو آپ لوگ لے لیں اور اس کو دفن کریں اگر آپ نے امنی طرف سے کوشش کی اور نہیں ہو سکا وہ تو نہیں ہوتا نا دنیا ہمیشہ انسان کے انسان کے اختیار میں تو نہیں ہوتا ہم بہت کچھ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا مثلا بہت دفعہ انسان غرق ہو جاتا ہے دریا میں سب اندر میں باڈی نہیں ملتی یا مثلا ایسے شہر میں ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کا جنازہ ہو سکتا ہے دوسرے لوگ مثلا جلائیں کیا کریں تو اس طرح تو بہت ہوتا ہے دیکھیں اللہ تعالی اللہ تعالی جست ہے اللہ تعالی انصاف رکھتا ہے اللہ تعالی کمپیشنٹ ہے اللہ تعالی بہت بہت اس میں رحمت ہے اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرے گا وہ آپ کی سیچویشن کو آپ سے بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالی جتنا آپ اپنے آپ کو تیک کیر کرتے ہیں اللہ تعالی اسے ملیونز مرتبہ آپ سے پیار بھی کرتا ہے اور آپ کو تیک کیر بھی کرتا ہے اور اللہ جانتا ہے اللہ کبھی ہم کو اور آپ کو اس گناہ میں نہیں پکڑے گا جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے میرے power میں نہیں ہے ایک دنfہ میں مر گیا میرے body در پڑھا ہے اب لوگ میرے body کے ساتھ کیا کریں گا اس کو جلائیں گے یا اس کو دفن کریں گے نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے یہ میرے اختیار میں تو میں نے اپنی طرف سے کوشش تو کی کہ بھئی میں مسلمانوں کو بتاؤں کہ میں مسلمان ہوں اگر میں گیا دنیا سے تو مجھے دفن کر لینا لیکن اگر نہیں ہوا اللہ تعالیٰ وہ کریم ہے اللہ تعالیٰ محربان ہے وہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو اس کو کوئی سوچنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہی میرے بھائی لیکن آپ نے اپنی طرف سے کیا کرنا ہے اپنی طرف سے آپ نے بندبست کرنا ہے اگر آپ نے کوتا ہی کی اگر آپ نے کوتا ہی کی کوئی بات نہیں اللہ معاف کرے گا اس طرح نہیں ہے آپ نے اپنی جانب سے بندبست کرنا ہے جو آپ کے ہاتھ سے اللہ پہ چھوڑ دیں وہ آپ پہ کوئی گناہ آپ صحیح ہو گیا بات کرو یہ رحمت اللہ صاحب ہے اسلام آباد سے انہوں نے کال کیا ہے کال کچھ عرصے کے لئے فریز ہو گیا تھا آپ سے یہ ہو گیا